بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسئلے اور مرس میں مفید ابھی تک جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں انہوں نے یہ عمل کیا ہے اللہ کے فضل سے سب کو فائدہ ہوا ہے آپ بھی یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ بھی یہ عمل کریں اور اپنی پریشانیوں تکالیفوں مصیبتوں سے چھٹکارا پائیں آپ نے عمل کیسے کرنا ہے آپ دھیان سے سنیے گا عمل ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر دروش شریف آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سورہ فاتح اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ بار دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورت فاتح کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آیت القرصی کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آیت کریمہ کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور صورت فلق کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور صورت فلق اور صورت ناس اگٹھی گیارہ گیارہ مرتبہ اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ مکمل صورت فلق پڑھنا شروع کریں جب صورت فلق ختم ہو تو ساتھی بگیار بسم اللہ کے صورت ناس شروع کر دیں اسی طرح دونوں صورتوں کو گھٹھا ملا کر گیارہ مرتبہ پڑھیں یہ عمل اکیس چالیس یا ست دن تک کریں انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی حل ہو جائے گی آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ جو بھی پریشانی ہیں مشکلات ہیں مسئبتیں ہیں یا پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں اللہ ان کو دور فرمائے گا تو اس عمل کو ضرور کر دیجئے گا اور دوسروں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچائی گا السلام علیکم